کہ آج بلوچستان نیشنل پارٹی کو جو نشستے ملی ہے ہماری نشستے جو ہے اس سے کہی زیادہ تھے اس کی واضح مثال آپ کوئٹہ کو لے لے جس میں اینے دو سو پینسٹھ اور پی بی اکتیس پہ ہماری امیدوار آجی صاحب تھے یہ دونوں نشستے جو ہے بلوچستان نیشنل پارٹی نے جیت لی تھی اسی طرح پنجبور میں نیشنل جو نیشنل اسمبلی کی نشست ہے وہ بھی بلوچستان نیشنل پارٹی ہی نے جیت لیا تھا اور اسی طرح مستم کلات نیشنل اسمبلی پہ بھی بلوچستان نیشنل پارٹی کو واضح اکثریت آسل تھی معذر صافی حضرات آج بلوچستان کے اندر جو بے چینی پائی جاتی ہے جو بدہمنی ہے اس کی صرف اور صرف ایک ہی آپ بات کہہ سکتے ہیں کہ جو عوام کا مینڈٹ ہے ہمیشہ بلوچستان میں عوام کا وہ مینڈٹ چین آ جاتا ہے اور خاص کر پندرہ جولائی کے جو الیکشن ہوئے پچیس جولائی کے جو الیکشن ہوئے اس میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے اگر نشستوں کو قومی اور صوبہ اسمبلی کے جو انہوں نے جیت لی تھی ان کو دیا جاتا تو آج نیشنل اسمبلی میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے آٹھ اور صوبے میں جو ہے ہم چودہ نشستوں پہ اماری یہ پوزیشن تھی بدقسمتی یہ ہے کہ بلوچستان میں جتنے بھی الیکشن ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کو ڈیزائن کیا جاتا ہے ہماری وزیراعلا ہماری کابینے کے ممبران کو پہلے ہی چنا جاتا ہے اس کی واضح مثال یہ ہے کہ یہ پارٹی جو موجود ہے پارٹی اس وقت اس صوبے میں جس کی وزیراعلا بیٹے ہوئے ہیں اس کی میری خیال میں اب اس کو اتنا زیادہ ٹیم نہیں گزرا ہے یہی وہ تمام لوگ تھے کہ دوہزار تیرہ کے الیکشن کے بعد آخری پانچ مہینوں میں انہوں نے مسلمی لگ نون سے استفادے کر بی اے پی کے نام سے بلوچستان عوامی پارٹی کے نام سے جو ہے انہوں نے ایک نئی پارٹی بنائی اس ملک میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پارٹیاں جو وجود میں آجاتی ہے بہت ہی جدوجہد اور اس کے بعد ان کو کچھ نمائندگی مل جاتی ہے ایک ایسی پارٹی جس نے چھ مہینے بھی جو ہے اس کی ہم کہتے ہیں کہ وہ ولادت کو جو ہے چھ مہینے بھی نہیں گزرا آج اس صوبے میں اس کی وزیراعلا اور اتنی بڑی جو ہے کابینہ اور اتنے بڑا منڈٹ جو ہے میرے خیال میں آپ سب کے سامنے جو ایک غزہ ثبوت ہے آج خصوصاً جس بات کا ہم آپ کے سامنے اظہار کرنے والے ہیں وہ زمنی الیکشن تربت کا کہ جس پہ کل الیکشن ہوا اور آج کے اخبارات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چپن الکوں کے جو غیر سرکاری غیر اتمی نتیجہ ہے اس میں بلوشتان نیشنل پارٹی کو واضح اکثریہ تحاصل ہے جس میں بی این پی کے امیدوار نے پانچ ہزار چیسو چیاسی ووٹ لے کر اس نشست کو جیت لی تھی جب چپن الکوں کا ریزلٹ یہ ہے صرف چار الکوں کا ریزلٹ جو مند کے ان اساس علاقوں کا ریزلٹ رہ رہا تھا تو ہمارے دوستوں کے مطابق کہ وہاں پہ اعلانات بھی کیے گے لیکن آخری وقت میں میرے خیال میں چار بجے کے وقت تین چار بندے نکلے ہیں اور انہوں نے ووٹ ڈالے ہیں اور جو ہمارے مدد مقابل جو بی اے پی کے امیدوار تھے ان کے پانچ ہزار سات سو پچاسی ووٹ تھے پانچ ہزار ایک سو پچاسی ووٹ تھے جب شہری علاقوں کی پولنگ کی آپ ایوریج لے لیں وہاں پہ میرے خیال میں اتنے ووٹ ڈالے نہیں گئے ہیں اور مند جیسا اساس علاقہ ہے جہاں پہ لوگ گھروں سے جو ہے نکلتے بھی نہیں ہیں لیکن وہاں پہ جب موجود ہے ریزلٹ ہمارے سامنے آیا ہے آج جس کے لئے ہم پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اس ریزلٹ کے مطابق اب جو بی اے پی کے امیدوار کو ان چار الکوبے جو جو اس کی ووٹ دیا گیا ہے اور یہ ریسیٹ سات ہزار اٹاسی ووٹ جو ہے ان کے امیدوار کو اور بلوستان نیشنل پارٹی کے جو ہے پانچ ہزار سات سو پچاسی اس کو دوسرے ریٹر پر کیا گئے تو معزی صافی حضرات ہم کو اور ہماری پارٹی کو یہ واضح معلوم تھی کہ جس طرح مستنگ کے الیکشن میں ہمارے ساتھ کیا گیا اور جس طرح وڈ کے الیکشن میں ہماری پارٹی کو آرانے کی کوشش کی گئی باوجود اس کے کہ وہاں پہ ہماری لیڈ اور ہماری اتنی زیادہ تھی کہ وہ ان علاقوں کو جو ریزلٹ تھے اس کو وہ چینج نہ کر سکے اس میں اتنی عوامی دباؤ بھی تھا لیکن آج کے نشست پہ جو اب ہمارے سامنے ہے اس میں ہمارے پارٹی کے جو ہے امیدوار جس کو بی اے پی کا ٹکٹ ملا وہ اس سے پہلے جب ہماری پارٹی کا جو ہے یعنی ایک ہماری پارٹی کا حصہ رہا ہے اور اس نے اس وقت پچیس جولائی کی جنرل الیکشن میں جو ہے اس نے جب ہماری پارٹی کی طرف سے اس کو ٹکٹ نہیں ملا تو آزاد امیدوار کی احسیت سے اس نے الیکشن کیا تقریباً دو ہزار ووٹ اس نے لے لیے معزی صحفی حضرات میں اور ہماری پارٹی کے جو ساتھی آج آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں مارے سینئر دوست ملوشتان نیشنل پارٹی جو ہے ایک قومی جمہوری پارٹی ہے اور اس کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ اس ملک میں رہ کر اپنی وہ قومی جمہوری جدوجہد کو برقرار رکھے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری وہ قومی جمہوری جدوجہد کو ہر وقت پرلستان کے عوام کی جو اکرائدہی ہے اس کو ان سے چھینا جاتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرلستان کے اندر آج جو شورش ہے آج جو بیچینی ہے آج جو بدامنی ہے اس کی سب سے بڑی بات جو ہے یہاں کے عوام کے اس مینڈٹ کا اترام نہیں کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے آج ہماری صوبے اس نہج تک پہنچ چکی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس صوبے کے یہاں کے عوام کی اس مینڈٹ کا اترام کیا جائے یہ نہ ہو کہ بار بار جو ہے بلستان نیشنل پارٹی کی وہ مینڈٹ کو جب آپ چیندے ہیں تو یعنی ہم لوگوں کو اس حد تک مجبور نہ کیا جائے کہ ہم پھر دوسری پارٹیوں کی طرح روڈوں پہ بھی ہے تو آج ہماری پارٹی کے دوست اور ہم لوگوں نے جو ایک کمیٹی بنائی ہے اس پہ ہماری پارٹی جو ہے اپنی مرکزی دوستوں کے ساتھ ملک بیٹھ کر اپنی آئندہ کا لائے عمل تہہ کریں گے اس میں اتجاج کی کوئی کھول کی کی کمیٹی کیا پیشنہ کری میرے خیال میں ابھی یہ ریزلٹ اس کی نہیں آ چکی ہے تو ہماری پارٹی وہ تمام استعمال کرے گے ذرائع جس میں آپ ہم عدالتوں میں بھی جا سکتے ہیں اس پہ اتجاج بھی کر سکتے ہیں اس میں جس قسم کی بھی ہماری پارٹی فیصلہ کرے گی ہماری راستہ اختیار کریں گے مرکز کے طاعت میں ختم ہو کرتے ہیں اس میں تمام آپشن شامل ہے کہ جو جو قوتے اس میں انوال ہے بلوچستان کا ایشو ہم نے اس مرکزی گورنمنٹ کے ساتھ جو ہمارے چین نکات ہے جس پروگرام کے تحت ہم نے ایک آلینس کیا ہوا تھا اس کو اوٹ دے کے ہم گورنمنٹ کا بقاعدہ ایسا نہیں ہے ایک یہ بات واضح ہو دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے وہاں پہ بھی یہ ہمارے آسمبلی کے فلور پہ سردار خدج پارٹی قید سے لے کر ہمارے تمام جو میمران ہیں وہ اگر افغان ریفوجیز کا ایشو ہایا ہے یا یہاں پہ دوسرے کوئی ایشوز ہے اس پہ ہمارے پارٹی کا واضح موقع ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ جو کہ ایک سیاسی مسئلہ ہے اور ہم ایک سیاسی اور پارلمانی جدوجد کے ذریعے اس کا حل چاہتے ہیں لیکن بعض قوتیں جو ہے بلوچستان کو کالونی کی طور پر چلانا چاہتے ہیں جس کا امیشہ ریزل جو ہے وہ اتحابہ صدی پہ جا کے ختم ہوا ہے اب بھی اس صوبے میں جس طرح مند کی بات ملک رسیر صاحب نے اشارہ کیا کہ جہاں پہ لوڈ سپیکر کے ذریعے لوگوں کو گھر سے بلوایا جا رہا تھا چار بجے تک کوئی بندہ نکلا نہیں الیکشن کے لئے کیونکہ تریٹ تھی جو ہمارے دوسرے انتحاب مصند جو سرمچار جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں الیکشن ہم ہونے نہیں دیں گے ہمارے بلوچستان کے مسائل کا حل الیکشن میں جو واضح طور پر کہتے ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی نے ان تمام حالات کے مقابلہ کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ چونکہ ایک سیاسی مسئلہ ہے اس کا سیاسی حل ہونا چاہیے یہاں پہ عقیقی نمائندوں کو راستہ دیا جائے ان کو دیوار سے نلگایا جائے جس طرح کل کے الیکشن میں زبردستی وہاں پہ نتیجے کو تبدیل کر کے یہ کس کو راستہ دیا جا رہا ہے یعنی وہ ان کو تو کو جو کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ جمہوریت اور اوٹ جو ہے یہ ہمارے بلوچستان کے مسئلہ کا عل نہیں ہے تو ان کو تقویت اس نارے کو تقویت پہنچے گی ہم کہتے ہیں کہ یہ بلوچستان نیشنل آج بھی یہ کہتے ہیں کہ اس سلسلی جو ہمارے کمیٹی بنی ہے یہ اس کا خانونی سیاسی اور تمام پیلو کا جائزہ لے کے اب ایک عطمی سامنے رکھیں گے پارٹی کے سامنے پارٹی ایک نجیے پہ کہ اگر واقعی اس وہ قوتیں جو طاقتور ہیں جو بلوچستان کے سیاسی مسئلے کو سیاسی طریقے کا حل نکلنے کے لئے نہیں چھوڑا جا رہا ہے کوئی ہر راستے پہ ڈالنا چاہتے تو پارٹی بھی ایک فیصلے پہ جائے کہ ہم عوام کو مزید جو ہے یہ تسلیح نہ دے کہ پارلیمنٹ آپ کے مسائل کا حل ہے لیکن پارلیمنٹ پہ وہ اپنے مرضی کے بندوں کو بٹھانا چاہتے ہیں جس طرح بلک سامنے ذکر کیا ہے جس طرح نوزائیدہ پارٹی بنائی گئی ایک مہنے کے اندر اور جس طرح اس کو کہاں ٹکٹیں تقسیم ہوئے کس کو لائے گیا تو یہ تمام چیزوں کو ہوا پارٹی جو ہے اور وہ آپ پہلے سوال جو اس میں جو بھی قوتیں انوال ہوئی ہم برملا اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے وہ عدالتوں کے سامنے بھی اور سڑکوں کے اوپر بھی موسیقی موسیقی